السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ پہ خوش رکھے زندگی صحت کے کامیاب کرے آپ کو بیٹا ہماری نائنٹھ کے نیتمیٹکس کی ایکسرسائز چل رہی ہے 4.3 ٹھیک ہے اس ایکسرسائز میں ہم نے فرس قویسٹن کر دیا ہے اور اب ہم سیکنڈ قویسٹن کریں گے سیکنڈ کے لیے آپ کو چند باتیں یاد رکھ رہی ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں انہیں آپ فالو بھی جیگا آپ آسانی سے کوسٹن کر پائیں گے سارے سوال آپ کر لیں گے آپ دیکھیں آپ کو کیا فیکٹر آئیز ٹھیک ہے ہم فیکٹر بنانے لیکن اس کے فیکٹر ہم کیسے بنائیں گے جب ہم اپنے کوسٹن نمبر 2 کے سوال کو 1 جیسا کر لیں گے ایسا کر لیں گے ٹھیک ہے ایسا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تھوڑی سی اس کی آپ کو سیٹنگ کرنے گے سیٹنگ میں یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا بن رہا ہے 1, 2, 3, 4 یعنی counting جو ہے وہ sequence سے چل رہی ہے sequence سے کیسے چل رہی ہے ascending order پر ہے یعنی دیکھیں 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 یعنی چھوٹا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا ایسے چل رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کی pairing کر کے اس کو set کرنا ہے اور یہ دھومنا ہے کہ کون کس کا friend ہے جن کا sum ایک جیسا ہو وہ آپ اس میں friends ہیں اب کن کا sum ایک جیسا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ 1 ہے اور یہ کیا ہے 4 ہے 1 اور 4 کیا بن گیا 5 اور یہ کیا 2 اور 3 ہے ہم کیا کریں گے setting میں اس 4 کو اٹھا کے اس کے پاس رکھ دیں گے اور انہیں side میں کر دیں گے کیونکہ اس کا friend اس سے دور بیٹھا ہے اس کو ہمیں یہاں لانا ہے یہاں دیکھیں number 2 میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے 2, 3, 4, 5 اب آپ نے 2 کے پاس 5 کو لے کر آنا ہے کیونکہ 5 اور 2 کیا بنہا 7 بنا جیسا یہاں 1 اور 4 کیا بنا 5 بنا 3 اور 2 5 بنا یہاں 2 اور 5 کیا 7 بنا 4 اور 3 کیا وہ بھی 7 بنا ایک جیسی counting آپ کو کر لینی ہے یہاں پر دیکھیں ہم آپ اپنے پاس کیا ہے 1 اور 4 5 بنا 3 اور 2 5 بنا ایک ایک جیسے پیار یعنی last کو اٹھا کے آپ یہاں پر رکھ دیں گے first کے بعد ہر ایک میں last کو first کے بعد رکھ دیں گے تو آپ کا اپنے آپ sequence set ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کام first question ہم نے آپ کے لکھ لیا ہے ہم اس کو solve کرتے ہیں یہ دیکھیں first question ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کو اب ہم solve کرتے ہیں اسی pattern پر ہم چلیں گے تاکہ آپ آسانی سے اسے کر لیں اور آپ کر لیں گے آسانی سے کوئی بھی انشاءاللہ آپ کو problem نہیں ہوگا اور مشکل ہیں ہی نہیں سوالات اور جیسے first question تک آپ پہنچ جائیں گے اس کی رہنگ تک تو پھر وہ ایک ہی جیسے same ہے آگے سے same process کرنا ہے جی ابھی دیکھیں ہم کیا کریں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کون کس کے پاس آئے گا ٹھیک ہے یہ ساتھی اس کا ہے یہ رہا یہ اس نے چل کے یہاں پر آ جانا اس کے پاس تو رکھ لیں اس کو اس کو اس کے پاس رکھ لیتے ہیں ہم اور ایسی setting کرتے ہیں کہ آسانی سے کام ہو جائے اور یہ ہم اس کو solve بھی کر پائیں تو دیکھیں ابھی ہم کیسے کریں گے اس کو ہم نے یہ دیکھیں equal ڈالا ہے ہم نے x plus 1 x plus 1 کے ساتھ ہم نے کیا رکھا x plus 4 ہم نے اس کے ساتھ رکھ دیا ٹھیک ہے اور x plus 2 x plus 3 رکھ دیا ہے ٹھیک ہے بٹا اور minus 48 کو ہم نے ایسا ہی رکھ دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے setting کے بعد اب آپ نے multiplication کرنا ہے کس طریقے سے کریں گے multiplication اس کا آپ یہ باہر رکھ دیں ایک x باہر رکھا دوسری bracket پوری اندر رکھ دیں x plus 4 اندر رکھا اس کا ہم نے 1 دوبارہ سے یہاں باہر رکھا اور x plus 4 ہم نے دوبارہ سے اندر رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں ہم نے ایک multiplication کی bracket الگ کر دیں second multiplication کے لئے آپ کیا کریں گے x کو باہر رکھیں x plus 3 اندر رکھ دیں اور یہاں plus 2 کو باہر رکھیں اور جو پہلے اندر رکھی تھی اسی کو ہم دوبارہ سے اندر رکھ دیں گے bracket کو اور ہم نے close کیا اور یہ minus کا 48 ہم نے ایسا لگا دیا ٹھیک ہے اب آپ multiply کر لیں اس کا result نکال لیں x x کیا بنے گا x square اس سے کریں اسے multiply تو کیا بنا 4x ہماری pen کو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہاں جا رہے 1 سے کریں گے تو plus کا x بن گیا 1 سے کریں گے تو plus کا 4 بن گیا اسے ایک bracket میں آپ کر دیں یہاں x x x square بن گیا یہ 3x بنا plus کا plus کا 3x ہو گیا یہ plus کا 2x ہو گیا 2x ہو گیا 2x 3s کیا آگیا ہم آپ 6 آگیا and minus 48 ہم نے ایسا ہی رکھ دیا ٹھیک ہے سمجھ آرہے نی آپ تو mathematically یہ یعنی ایسی common سی بات ہے جو کہ آپ شروع سے کرتے آئے ہیں آپ دیکھیں same چیزیں کیا ہے یہ دیکھیں یہ same x x ہیں دونوں انہیں آپ اکٹھا کر دیں کیا بنہ x square plus 4 اور 1 5 x ہو گیا and plus 4 آگیا یہ ایک bracket بنی دوسری کیا ہے x square plus 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 5 x آگیا and plus 6 آگیا and minus 48 ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ہمارے پاس same آ رہی ہیں values یہ دیکھیں یہ same ہو گئی اور یہ same ہو گئی ٹھیک ہے اب اپنا وہ ہی پرانا method کریں کون سا ہم suppose کر لیں let let ہم کس کریں اس کو ہم suppose کرتے ہم اسے t equal رکھ لیتے ہم نے کیا لکھا let اور t is equal x square plus 5 x ٹھیک ہے یہ t ke equal رکھ دیا اب ہم اس کو دوبارہ چلاتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پہلے آپ کو بتائے کہ ہم question کو چلائیں گے کیسے بھلا equal ڈال دیں اب آپ اس پورے کی جگہ t put کر دیں ہم ہم نے t put کیا اور plus کا 4 آ گیا ٹھیک ہے bracket close یہاں بھی ہم نے کیا کیا اس کی جگہ ہم نے t put کیا اور plus کا 6 آ گیا minus 48 ایسا ہی رکھا جائے گا اب پھر آپ اس کو multiply کر لیں multiply کریں گے تو کس طریقے سے بنے گا آپ نے کسی ایک کو باہر رکھنا ہے اس کو باہر رکھ لیں تو ہم نے is equal ڈال t کو ہم نے باہر رکھا اور t plus 6 ہم نے اندر رکھا اس طریقے سے ہم نے plus 4 کو باہر رکھا اور t plus کر لیں t t t square plus 60 plus 40 and plus 6 forza 24 minus 48 ٹھیک ہے is equal ڈالیں t square ایسا ہی آگیا plus یہ دونوں t ہیں 6 اور 4 کتنا بنے گا مہا پس 10 بن گیا 10 t and plus minus minus 48 میں سے 24 چلے گئے تو ہم آپ پاس کیا بچے گا 24 ٹھیک ہے 24 بچے گا 24 ہو گیا یہ اب یہاں پر پہنچ کے ہم نے کیا کر نا ہے ہم نے فیکٹر کرنے اور middle term کو break کرنا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کیا تھا break کر لیں اس کو 10 کو 24 کو ایسے break کریں کہ plus minus کرنے سے ہم 10 آجائے تو ہم کیا break کریں گے 24 آپ یہ factor کر دیکھ لیں 2 1 2 2 2 6 ہے 6 سے ہمارا بن گیا 12 12 and 2 ٹھیک ہے 12 میں 2 کو minus کریں تو ہمارا 10 آجائے گا تو ہم یہ factor لکھ دیں ہم وہ اپنا طریقہ کریں gے t square لکھا plus ہم change نہیں کر سکتے minus 24 لگا last minus ہو تو middle کا sign اس کا opposite ہوگا اگر یہ plus ہے تو minus ہو گیا minus ہوتا تو plus ہو جاتا अब 2 factor रख لیں 12 middle का यह लगा 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 और 2 और middle का variable लगा दो आया हमापस t common आ गया अंदर में क्या बचा एक t बचा और plus का 12 बचा minus जो sign होगा वही हम common ले लेंगे 2 बाहर निकाला t बचा minus minus plus का 12 दोनो bracket एक जैसी आ गए इसका मतलब क्या आप सही जा रहे अब आप क्या करें एक bracket को पहले रखें छोटी वाली को पहले रख ले इन्हे मिलाएंगे तो ये कैस small बन रहा है t minus 2 और ये बाद में रख दें t plus 12 ये एक तरह से हमारा answer आ गया लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमें बता ना है कि हमने t की जगा उसकी value put करने है तो हम यह बता देते है क्या भला because t is equal क्या है t is equal ये रहा x square plus 5x x square plus 5x ठीक therefore therefore लगा दे और therefore करके value put कर दे value क्या आ जाई हमारी देखें हमने t की value डाले bracket लगा लेते है t की जगा हमने क्या put किया x square plus 5x ठीक bracket close दूसरे में भी हमने t की जगा क्या put किया x square plus 5x ठीक आप बाकी हम दूसर पैन यूस करें ताकि आपको पता चले यहां के आजएगा minus 2 और यहां क्या है plus 12 ठीक और यही आपका answer है समझा है बेटा देखे कोई भी मुश्किल नहीं बहुत आसान है आपने brackets को set करना है ठीक है और question चला देना है अब next करते हैं आप practice करने है सवाला की हाश आबाश practice अपनी जारी रखे practice करते रहें और अच्छे नमबर आपके इंशालला आ जाएंगे लेकिन बेटा जब practice करने बैठे mathematics करने बैठे उस time पर थोड़ा सा खयाल रखे है 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 हम आपको टेसी बता पूद को hydrated रखने से आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा question number 2 4.3 और साथ में chocolate इस्तमाल करनी है sugar की कमी नहीं होनी चाहिए sugar down होगी तो दिमाग काम नहीं करता ठीक है x plus 2 हमने लगाया second question है और क्या है x plus 3 हमने लिखा ठीक है फिर x plus 4 है और x plus 5 है ठीक है और आपकी book में या minus दिया बिटा यह plus 24 है ठीक है minus से नहीं बन पाएगा plus से आएगा जी अब हम चलाते है इसे क्या करें सबसे पहले इसको set कर ले set करने का हमने आपको तरीका बता है कि करके देखे इसकी setting में क्या हैगा 5 और 2 7 4 और 3 7 तो set कर लेते है इसे arrange करते है arrange में क्या है x plus 2 आपने ایکس پلس فور کو ہم نے رکھا ٹھیک ہے یہ تو لائن ٹیڑی ہو گئی کوئی بات نہیں ایسے آگے سیدھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس پر ہم یہ پین اٹیج کرتے ہیں کیونکہ یہ لوس ہو رہا ہے بہت پین اٹیج کرتے ہیں تو یہ صحیح ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہلنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہو گیا اب صحیح ہے اچھا اب کیا ہمارے پاس اب ہم نے کیا کیا دیکھیں ہمارے پاس ایک یہ پیئر بنا 5 اور 2 7 4 اور 3 7 اب آپ ایکس کو باہر رکھیں اور دوسری بریکٹ پوری اندر رکھ دیں ایکس پلس 5 آپ نے اندر رکھا پلس 2 کو آپ نے باہر رکھا اور ایکس پلس 5 کو پھر سے آپ نے اندر رکھا ایک ہم نے یہ ملٹیپلیکیشن والا کیا دوسرا ہم یہ کریں گے ایکس کو باہر رکھا ایکس پلس 4 کو اندر رکھا ایک بریکٹ باہر کے لیے اور دوسری اندر کے لیے پلس 3 کو باہر رکھا اور جسے پہلے اندر رکھا تھا دوبارہ اگین اسی کو اندر رکھ دیا ٹھیک ہے پلس کا 24 جی اب کیا کریں گے ملٹیپلائے کر لیں ملٹیپلائے کریں گے x x x square پلس کا 5 x 5 x پلس کا 2 x 2 x پلس کا 5 2 x 10 اب یہ بریکٹ لگا لیں آپ اس کے بعد کیا ہے x x x square and پلس 4 x 4 x پلس 3 x 3 x پلس 4 threza 4 threza 12 ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا آگیا یہ 12 آگیا بریکٹ کلوز and پلس 24 آپ نے لگا لیا ٹھیک ہے بیٹا ابھی ہم کیا کریں گے دیکھیں same آپ کو نظر آ رہا ہے یہ same and یہ same اب آپ نے کیا کرنا ہے ان same کو آپ اس میں plus minus کر دیں گے اور انہیں آپ اکٹھا کر لیں اکٹھا کریں گے تو آپ یہ set ہو جائے گا اکٹھا کس طریقے سے ہم نے کیا x square لگایا اور plus 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 5 اور 2 plus plus 7x and plus 10 ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہاں پر کیا ہے x square اور plus 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 یہ کتنا ہو گیا ہمارے پاس یہ بھی ہمارے پاس آگیا 7 plus 7x and plus 12 and plus 24 ٹھیک ہے اب پھر ہمارے پاس وہی process چل رہا ہے کیا چل رہا ہے بھلا یہ دیکھیں یہ بھریکٹ ہمارے پاس یہ دو first والے first اور second term کے same جب same ہوگا تو ہم کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسے suppose کر لینا ہے کہ t let t is equal x square plus 7x ہو گیا یہ جب ہم نے اسے suppose کر لیا جی بٹا دیکھیں اس کو ہم نے یہ suppose کیا اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہ factors کر لینا ہے وہی ہمارا old method ہوگا اس میں ہم نے t ڈالا ہے اور 10 put کیا یہاں بھی t ڈالا اور یہ plus 12 put کیا ایسا لکھا اب یہاں دونوں کو multiply کرنا ہے multiply کر کے ہمیں کیا کرنا ہے ایسی رقم لے کیا جس کے factor ہو سکیں اب ہم نے multiply کیا اس کو t کو باہر رکھا یہ پوری رقم اندر رکھی 10 کو باہر رکھا پوری رقم اندر رکھی plus 24 اب t t square ہے یہ 12 t bana 10 t bana اور یہاں سے 10 t کے بعد یہ کہ اسے ملٹی پوری کریں 120 bana اور 24 آ گیا اب ہم نے کیا کیا یہ دونوں same ہے تو t square لکھا plus same means t t ہے 22 bana اور انہیں plus کیا 144 bana اب یہ دیکھیں 144 کے factors نکالنے کی یہاں پر کوشش کی ہے اور نکالنے چاہیں ہے لیکن نہیں نکلے کیونکہ factor کسے last term کو break کرنا اس طریقے سے break middle term ہو اور یہ رقم آ جائے ہمارے پاس اب ہم نے 144 کو LCM کے پیئر کیے تو نہیں بنا اس کا مطلب ہے کہ اس کے factors نہیں ہو سکتے تو ہم کیا لکھیں گے no factors no factorization اور no factors کچھ بھی آپ لکھ دیں لیکن اس کے factor آگے نہیں چلیں گے کیونکہ middle term ہمارے پاس break کرنے پر کسی صورت بھی plus minus کر کے ہمیں دو رقمیں بنانی ہے اور دو رقموں کو آپ پس میں plus minus کریں تو middle term مانا چاہیے جو کہ کسی صورت بھی نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ اس کے آگے مزید ہمارے پاس factors نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے جب نہیں ہے possible تو نہیں ہوں گے ایسا x minus 3 اچھا sequence میں counting ڈال دی x minus 4 اور minus 99 ڈال 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 پلانے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم سیٹنگ کرتے ہم دیکھتے ہیں اگر 1 اور 2 دیکھیں تو 3 ہو جائے گا 4 اور 3 دیکھیں تو 7 ہوگا یہ نہیں بن سکتا تو ہمیں کیا کرنا ہے پہلا یہ جلدی سے بھاگ کے پاس last کے پاس میرے پاس آکے بیٹھو یہ جب یہاں آیا تو کیا 1 اور 4 5 بنا اور 3 اور 2 یہ 5 بنا تو ہم اس کو set کر لیتے ہیں اب set کیسے کریں ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا x 1 ایسا ہی لگ دیا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اس کے friend کو اس کے پاس لے آئے x 4 کو یہاں لے آئے ہے وہی پرانا طریقہ ہے جس پر ہم کام کیا کرتے ہیں اس equal ڈالا ہمارے پاس ایک یہ پیئر بن گیا 5 x کو رکھا باہر اور x مائنس 4 کو ہم نے اندر رکھا پھر مائنس 1 کو ہم نے باہر رکھا اور x مائنس 4 کو ہم نے اندر رکھا ایک یہ ہو گیا ملٹیپلیکیشن کا دوسرا ہم کیا کریں x کو ہم نے باہر رکھا اور x مائنس 3 ہم نے اندر رکھا اور پھر مائنس 2 ہم نے باہر رکھا اور پھر سے ہم نے x مائنس 3 کو اندر رکھا بریکٹ کلوز now مائنس کا 99 ہو گیا یہ اب ہم اسے ملٹیپلائ کر لیتے کیا آجائے گا آپ ملٹیپلائ کرنے سے دیکھیں x x کا x square آگیا مائنس کا 4x آگیا مائنس کا ہمارے پاس x آگیا مائنس مائنس پلس کا ہمارے پاس 4 آگیا ٹھیک ہے یہ بن گیا باہر مائنس کا sign ہوگا اندر کے sign change ہوگا پلس کا ہوگیا 6 آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بنا ہمارے پاس ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ہمیں اس کو دیکھتے ہیں یہ دونوں یہ سیم ہیں یہ دونوں سیم ہیں تو ہم نے x square کو ایسا دیکھا مائنس مائنس پلس لیکن sign مائنس کا کیا آپ کے پاس آگیا گا اس میں دیکھیں x square یہ دیکھیں 4x اور یہ دیکھیں یہ بھی مائنس کا تو مائنس کا کیا بنا ہمارے پاس 5x بن گیا اور یہ پلس کا 4 ہو گیا یہ ہوا اور یہ ہمارے x square ہے minus 5x ہو گیا اور 6 آگیا ٹھیک ہو گیا یہ ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک جیسے آگے اس کو ہم underline کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے آگے same process چلے گا جو ہمیشہ کرتے آئے exercise آسان ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو practice اس کی جاری رکھنی ہے اور سارے سوال آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے انشاء اللہ ہم نے لکھا let ٹھیک ہے ایسا ہو گیا اب ہم نے کیا کیا اس کی جگہ ہم نے ٹ رکھ دیا ہے ٹ رکھا اور یہ پلس کا 4 ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا اور یہ ہم نے کیا کیا کہ اس پورے کی جگہ ہم نے ٹ رکھ دیا ہے اور یہ چلے گا یہ مائنس کا 99 چلے گا یہ بیچارہ رہ گیا یہ مائنس کا 99 ہو گیا اور یہ مائنس کا 99 ہو گیا کیونکہ اس کا function نہیں تھا تو یہ اوپر رہ گیا بیچارہ جی ابھی ہمیں کیا کرنا ہے بھلا ابھی ہمیں پھر کسی ایک کو باہر رکھنا دوسرے کو اندر رکھنا t کو باہر رکھتے ہیں t plus 6 کو اندر رکھ لیتے ہیں plus 4 کو ہم باہر رکھتے ہیں اور دوبارہ t plus 6 کو اندر رکھتے یہ کھیل نہیں ہو گیا بچے جیسے کھیلتے ہیں ایک ہی game چلتا جا رہا چلتا جا رہا تو آپ کو آسانی ہونی چاہیے کہ یہ تو ہی بن گیا ہے ہم پس 24 24 آ گیا and minus 99 آ گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ رہی یہ سیم ہے تو آپ انہیں کٹھا کر لیں یہ t square ہو گیا 6 اور 4 کتنا ہو گیا 10 کا t ہو گیا اور plus minus minus جب آپ اسے minus کریں گے تو 75 آپ کے پاس بچ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے ہم factor کریں گے اور factor کر کے middle term کو لے کے آ جائیں گے 75 کو ہمیں بیچ 10 لے کے آنا ہے جی تو آپ دیکھیں ہم یہاں کرتے 75 کو 75 کے factor کریں گے factors آپ کے پاس آ جائیں گے اگر ہم 5 5 5 5 25 اگر ہم ان کو آپ سے بن رہا ہے ہم نے 15 لکھا اور minus 5 لکھا تو ہم پاس 10 آ گیا تو ہم نے t square ایسا ہی ڈالا پلس یہی ہم کچھ نہیں کر سکتے minus 75 ہم نے ڈالا اب آپ نے یہ بات یاد رکھ نہیں ہے اگر یہ minus ہے تو یہ اگر یہ plus ہے تو minus آ گیا بڑا factor پہلے رکھیں اور چھوٹا factor رکھ دیں یہ آسان سی بات ہوگی common نکالا اپنے t یہاں t بچا اور plus یہاں کیا آگیا 15 آگیا جو sign وہ minus common لے لیا ہم نے اسی کو common لیتے ہیں t بچا اور minus plus ہوگیا اور یہ 15 آگیا ٹھیک بٹا ہم اپس یہ آگئے ابھی اس کے بعد کیا ہے آپ کیا کریں گے آپ نے دونوں bracket چیک کرنی ایک جیسی آگئی ہیں تو آپ کسی کو بھی پہلے رکھ دیں آپ کی مرضی t plus 15 آپ نے پہلے رکھ دیا common bracket کو ان دونوں کو آپ نے ملا کے رکھ دیا t minus 5 اور یہ آپ کا answer ہے دوسرے کا تیسرا سوالات بڑے بڑے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے تو اب ہم next کرتے ہیں 4.3 کا question number 2 کا 4 کرتے ہیں 4.3 کے question number 2 کا 4 کرتے ہیں جی یہاں ہم نے لکھا exercise کو continue آگے ہم چلا رہے ہیں کیا ہو جائے گا 4.3 exercise اور question number 2 کا 4 کیا ٹھیک 4 question لکھ لیتے 4 question x minus 3 4 question x minus 3 ہم پاس bracket close دوسری bracket x minus 5 x minus 5 لکھا تیسری bracket x minus 7 x minus 7 ہم نے لکھا اور اس کے بعد next bracket x minus 9 x minus 9 لکھا ہم نے اور کیا plus 15 ہے ٹھیک ہے plus 15 یہ ہمارے پاس ہو گیا question اب ہم کیا کرنا یہاں پھر ہم یہی کریں گے کہ ہم ہم پہلے set کرتے ہیں دیکھتے ہیں friendship ان کی friends کو اکٹھا کر دیتے ہیں اکٹھا کریں اور ہم نے دیکھا کہ کون سے corner corner والے مل رہے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں 3 اور 9 کتنے ہو گئے 9 اور 3 کتنا 12 ہو گیا اور اسی طریقے 7 اور 5 12 ہو x 5 رکھا x 5 رکھا x 7 رکھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا setting ان کی setting ہو گئی اب دونوں کا sum ایک جیسا ہے دونوں کا sum ایک جیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دونوں کا اور عموم بنا آپ دیکھیں کہ زیادہ ہر question میں center والوں کا sum ہے وہ corner والوں کے برابر اس کا minus 3 ہم نے باہر رکھا اور x minus 9 ہم نے again اندر رکھ دیا ٹھیک ہے bracket بنا دیں کیونکہ multiplication کا کام separate ہو رہا ہے یہاں آپ نے کیا کیا x کو باہر رکھا x 7 کو اندر رکھا اور پھر کیا minus 5 کو باہر رکھا اور پھر x 7 کو 27 ٹھیک ہے 3 x آ 27 آ گیا یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد کیا اس bracket میں آپ کر دیں اس کے بعد کیا یہاں x square آ گیا ہمارے پاس 7 x آ گیا ہمارے پاس minus 5 x آ گیا ہمارے پاس minus plus ہو گیا 35 35 آ گیا bracket close کر دیں plus 15 آ now is equal کیا ہمارے پاس دیکھیں یہ دونوں same ہیں اور یہ دونوں same ہیں انہیں آپ plus minus کر لیں جیسا بھی ہو رہا ہے plus minus minus plus لیکن sign minus کا 12 x آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے x square minus plus لیکن sign minus 12 x آ گیا اور plus 35 آگیا اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک جیسے same آنے ہیں same آنے چاہیے اور same آئیں گے اب جب same ہمارے پاس آگے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس اور یہ same ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں let let کیا کرنا ہمیں t is equal x square minus 12 x یہ یہ grip اس کی پکی ہو جائے یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کیا اس میں یہ پورے کی جگہ ہم نے پورے 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 باہر رکھیں کسے ہم نے t کو باہر رکھا اور t plus 35 ہم نے اندر رکھ دیا ٹھیک ہے پھر plus 27 ہم نے باہر رکھ اور t plus 35 ہم نے اندر رکھ دیا ٹھیک ہے اور plus 15 ہم نے رکھ اب multiply کر لیں t t square بنے اس کے بعد plus 27 t بن جائے گا plus plus 27 کو اور 35 کو آپ جب multiply کریں تو آپ کے پاس آ جائے 9 45 ٹھیک 9 45 آ گیا اور plus 15 ایسا ہی رہے گا اب آپ دیکھیں کیا کریں ہم پاس 27 اور 35 کیا بن اور ساتھ میں کیا plus plus ہو گیا انہیں بھی آپ اس میں plus کر دیں تو یہ بن گیا 900 اور 60 بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے بیٹا پلس کرتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے اسی طریقے سے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب جہاں دیکھیں آپ نے جہاں سے آپ اس کے فیکٹر کر لیں اور فیکٹر کر کے آپ یہ term نکال لیں اس کا middle term نکال لیں ٹھیک ہے اب ہم کس طریقے سے middle term نکال لیں کہ ہمارے پاس دیکھتے ہوں کس طریقے سے کریں گے 62 کے فیکٹر کر لیں ٹھیک یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس 31 اور 2 ہو رہا 31 اور 2 میں دیکھیں کیا آ رہا ہم پس پلس مائنس کرنے سے 62 تو اس میں نہیں آ رہا لیکن اب ہم دیکھتے دوسرا کوئی ہمارے پاس method split کرنے کا تو ہم وہ کر کر لیتے ہیں اگر ہم ایسا کریں کہ ہم میں دیکھیں t square اور plus اور یہاں بھی plus آیا 960 اگر 960 کو ہمیں split کرنا ہے تو ہم ان کو آپ 32 کو multiply کریں تو ہمارے پاس یہ difference بھی آ جائے 62 بھی بن جائے گا اور اس کے split کر کے فیکٹر بھی بن رکھا اور یہ t ڈال دیا ہے اب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ فیکٹر برابر کیا رہے ہیں اب آپ نے یہاں کیا 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 ت لیا اندر میں کیا بچا t بچا اور 32 بچا پلس یہاں پر آپ کیا کیا کام من آپ لیں 30 کیونکہ سیم اگر آ رہے ہیں کام چل رہے ہیں تو آپ چلا لیں اس میں آرام سے یہ t بچا اور پلس یہاں 32 آگیا ملٹی پلائے کریں گے تو یہ ہی آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ رقم آ جائے اب ہمارے پاس کیا ہے دونوں بریکٹ ایک جیسی آگئی ہیں جب سیم بریکٹ آ جائیں تو ہم کیا کریں ہم نے t plus 32 ایک بریکٹ کو لکھا اور دوسری بریکٹ کو t plus 30 لکھ دیا ہم نے دونوں بریکٹ لکھیں دونوں بریکٹ ہمارے پاس آگئی ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ ہم t کی value put کر دیں t کی value کیا ہے ہم جانتے t برابر کس کے ہے یہ رہا ہم نے بتا رکھ ہے اوپر آپ کو کیا بتا رکھ ہے x square x square minus 12 x ہم یہ put کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے اسے put کریں گے تو ہم پس کیا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم پس کیا بن گا اب ہم نے t کی جگہ put کیا x square minus 12 x اور plus 32 یہ ہم نے put کیا اور یہ ہم نے کیا کیا t کی جگہ x square minus 12 x اور plus 30 ہم نے put کر دیا ٹھیک ہے اور یہ ہی آپ کا answer ہے سمجھ ہے بیٹا یہ ہمارے کتنے ہوگئے 4 question ہوگئے 4 question کے بعد ہم کریں question number 5 جی اس کا 4.3 exercise question number 2 کا 5 کریں 2 کا 5 5 لکھ لیتے 2 کا 5 کیا ہے مہ پاس x minus 1 x minus 1 x minus 2 ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھا third x minus 3 اور x minus 4 اور minus کا 224 ٹھیک ہے یہ ہو گیا یا بھی ہم چیک کر لیتے ہمارے کہ دونوں کا sum ایک جیسا بن ہم ملٹیپلیکیشن کا رول ہوتا ہے ایسا کیا ہم نے ابھی ہم ملٹیپلی کر لیتے ہم ملٹیپلی کر کریں گے تو کیا جائے x square آئے minus 4 x آئے minus x آئے minus minus plus 4 آ جائے ٹھیک ہے یہ بن گیا ہمارے پاس اور کیا ہوگا ہم آپ اسے بھی کر لیں x x x square آیا minus 3 x آ جائے اور کیا minus 2 x آئے minus plus ہو جائے 2 3 6 ہو گیا اور یہ minus 2 4 ہم نے ایسا ہی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو plus minus آپ میں کر لیتے ہیں کیا آ جائے گا ہم پاس x square ہم نے ایسا ہی رکھا minus minus plus لیکن sign minus 5 x ڈبل 2 4 بن گیا اب ہم دوبارہ وہیں پہنچ گئے ہیں کہ دونوں ہمارے جو ہے ایک بریکٹ کے پہلے پارٹ جو first اور second term same ہے جب دونوں term same ہوگی تو ہم کیا کریں گے ہم اسے let t suppose کر لیں گے let کیا ہوگا اب آپ ایسا لکھ لیں بے شک ہم ایسا لکھتے رہے کہ پہلے t لکھ اب بعد میں لکھ لیں بات ہی کی ہے ٹھیک ہے ہم نے t suppose کر لیا t suppose کر دیں گے یہاں پورے کی جگہ ہم نے t put دیا اور کیا بچا ہم t کے بعد کیا ہم پس plus کا 4 آیا ہم نے رکھ کھا رکھا ہے آپ کیا کریں گے ایک کو باہر رکھ لیتے اسے باہر رکھ لیں تو ہم نے کیا کیا t کو باہر رکھ اور ہم نے t plus 6 اندر رکھ اور پھر ہم نے plus 4 کو باہر رکھ اور پھر ہم نے t plus 6 کو دوبارہ اندر رکھ دیا اور مائنس کا 22 4 یہ ایسا ہی رکھ ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کریں گے اسے ملٹیپلائی کریں t t square بنا اور plus 6 t ہو گیا 6 t 9 plus 4 t آگیا 4 t آگیا اور plus کیا ہے ہمارے پاس یہاں آ جائے 24 4 6 24 اور minus 22 4 یہ آگیا جی اس کے بعد ہم کیا کریں t square کو ہم نے ایسا رکھا plus plus 6 اور 4 کتنا بن جائے گا 10 بن جائے plus 10 x آگیا اور یہاں plus minus minus کر دیں تو آپ کے پاس 200 آگیا minus 200 آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم آسانی سے factor کریں اور middle term لے 200 میں سے ہم ایسے factor کریں کہ middle term لے کے آجائے تو middle term یعنی کہ ہم break کرنا اور middle term لے کے آنا ہے تو ہم کیسے middle term لے کے آنگے اب اس میں بھی آپ یہ کریں کہ آپ کیا کرنا ہے ایسا پروسس کرنا ہے جس سے middle term آپ پاس آجائے middle term کس طریقے سے آگی 10 200 میں سے 10 لے کے ہیں تو 200 ہم نے لکھا ٹھیک ہے کس سے ہم دیکھیں اگر ہم یہ کریں 5 to 10 10 to 20 ٹھیک 20 ہو گیا اور 7 میں کیا ہو گیا ہمارے پاس 10 ہو گیا 20 اور 10 ہو گیا اگر 20 میں سے 10 گیا باقی 10 تو ہم لکھ لیں یہ ٹھیک ایسا کر لیتے پلس ہم نے ایسا ہی ڈالا 200 ہم نے دیا ہے last میں minus ہو تو اس کا opposite sign آگ means یا minus آگیا بڑا factor آپ پہلے لکھیں اور x ڈالیں اور دوسرا چھوٹا factor اور x ڈالیں پیارنگ کر لیں اور common نکال لیں دیکھیں بیٹا same process چل رہا ہے کچھ بھی اس میں change نہیں same process چل رہا ہمارے ہمارے پاس ہم نے دیکھا تو یہ t square بن گیا اور یہ plus minus minus تھا ہمارے پاس middle term آگیا جو middle term چاہی تھا وہ آگیا اب آپ یہاں سے common نکال لیں t اپنے common نکال اندر میں بچا یہ t بچ گیا اور plus 20 بچ यह آگیا यह आप 20 आगیا थीक है अब क्या आजाएगा आप common bracket को पहले लिखे है या दूसरी छोटी value को पहले लिखने है हमने इसे पहले लिख दिया और फिर इसको common bracket है पह भी لے دیا ٹھیک ہے بیٹا اب ایک طرح سے یہ آنسر آ گیا لیکن ہم جانتے ہمیں ٹی کی ویلیو پوٹ کرنی ہے ٹی کی ویلیو یہ اوپر لکھی ہے اب یہیں سے پوٹ کر دیں اگر اگر نہ بتائیں آپ اور یہیں سے پوٹ کر دیں تو بھی چلے گا یہاں سے پوٹ کر دیں آپ ٹی کی ویلیو تو کیا ہے گی ہمارے پاس اس ایکوال ڈالیں ٹی کی جگہ ٹی کی ویلیو ڈال دیں کیا آ جائے گا x square minus 5x آ گیا ٹھیک ہے اور minus کا 10 آ گیا بیٹا ہم اسے repeat کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا question نیچے camera اس کو catch نہیں کر سکا ہم دوبارہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں ٹی کی جگہ کیا آ گیا یہاں پر x square آ گیا minus 5x آیا اور plus کا 20 آ گیا ٹھیک ہے اور یہی آپ کا answer ہے ٹھیک ہے بیٹا یہی answer ہے آپ کا اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کو دیکھیں دوبارہ سے again کیونکہ camera نے یہ catch نہیں کیا تھا تو یہاں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں سے تھا ہم نے کیا کیا اس کو ان کو plus کیا 10 آ گیا پھر یہ وہ part آ گیا جہاں ہم نے breakdown کرنا ہے middle term کو 200 کے ہم نے factor کیے factor کر کے ہم آپس 20 اور 10 بنا ہم نے 20 پہلے رکھا 10 بعد میں رکھا pairing کی common نکالا bracket ایک جیسی آ گئے means ہم صحیح جا رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ ہمارا کونسا ہو گیا fifth question ہو گیا اب ہم ہم کریں گے last six question چل رہا ہے کوئی اس میں change نہیں آیا ہے آپ ایک دو question جو ہے وہ practice کریں گے آسانی سے آپ کو سارے question آ جائیں گے لیکن بیٹا میتھ میں یاد رکھیں practice جو ہوگی نا وہی perfect بنائے گی آپ کو کیا ہے practice makes person perfect ہر چیز کی practice جو ہے مہارت وہی اس کو درجے تک لے جاتی ہے باقی ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمیں بیٹھے بیٹھے آ جائے یا ہم نے ایک مرتبہ دیکھ لیا ہمیں آ جائے جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے آپ کو نہیں آئے گا جی بیٹا ہمارے پاس کیا ہو گیا اب کیا ہم setting کریں ہم دیکھیں گے اگر اس کے پاس جاتا ہے تو کتنا ہوا ہمارے پاس 5 اور 2 7 ہو گیا 4 اور 3 7 ہو گیا تو ہم اس کو set کر لیتے ہیں ہم ان کے جو جیسے جیسے پارٹیں کٹھے رکھ دیتے ہیں x-2 ہم نے رکھا ٹھیک ہے اور اس کے پاس ہم اس کو لے کے آگے کہ اس کو x-5 کو لے آئے ہیں اور x-3 ہم نے رکھا اور اس کے پاس x-4 کو لے آئے ہیں اور minus کا 225 255 ہو گیا وہاں پاس ٹھیک ہے ہم نے ایسے لکھا ابھی آپ کیا کریں گے multiply کریں گے x کو باہر رکھیں دوسری bracket x-5 پوری اندر رکھ دیں minus 2 کو باہر رکھیں جسے پہلے اندر رکھا تھا دوبارہ اسی کو رکھا جائے گا bracket close کر دیں یہاں بھی آپ کیا کریں گے x کو آپ نے باہر رکھا اور x-4 کو آپ نے اندر رکھا پھر minus 3 کو آپ نے باہر رکھا اور x-4 کو آپ نے اندر رکھا ٹھیک ہے اور کیا minus 255 یہ ہو گیا آپ کے پاس اب آپ اس کو multiply کر لیں multiply کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا x x x square minus کا 5 x آ گیا minus کا 2 x آ گیا minus minus plus 5 2 10 ہو گیا یہ آپ یہ والی bracket استعمال کر لیں اور یہاں کیا آ گیا آپ کے پاس x square آ گیا minus کا 4 x آ گیا ہے minus کا 3 x آ گیا 3 x minus minus plus ہو گیا 4 threza کتنا آ جائے گا 12 table یاد ہے نا ہاں سئی شاہ باش table یاد ہونے چاہیے ایسا ہو آپ سیم دیکھیں یہ بھی x x ہے یہ بھی x x ہے تو ہم نے کیا کیا x square لکھا minus minus plus لیکن sign minus کا کیا بنا ماپس 7 x بنا اور plus کا 10 بنا یہاں بھی کیا x square ڈالا minus minus plus لیکن sign minus کا 7 x بنا اور plus کا 12 بنا ٹھیک ہے اور minus 255 بن گیا اب آپ کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس سیم آ گئی یہ رقمیں جو یہ ہے وہی یہ آ گئی ایسی صورت میں آپ اس کو let کر لیں let ہم نے suppose کیا کہ t is equal کیا جائے گا ماپس x square minus 7 x اب آپ value put کر دیں اس کی جگہ ہم نے t ڈال دیا اور plus کا 10 ہم نے put کیا ٹھیک ہے یہاں بھی ہم نے کیا کیا ہم نے اس پورے کی جگہ ہم نے t ڈال دیا ہے اور plus کا ہم نے 12 put کیا ہے اور minus 255 ہی ہم نے ایسا ہی لیکھ دیا دوبارہ سے وہی process چلے گا آپ t کو باہر رکھیں اور t plus 12 اندر رکھیں یہ دیکھیں یہ تو practice ہی practice چل رہی ہے سیم وہی چیزیں کوئی بھی فرق نہیں ہے تمام سوال آپ جلدی جلدی سے کر لیں گے اور ہیں بھی بہت آسان ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اسے multiply کریں t square بن گیا اور یہ کیا بن گیا 12 آپ کے پاس کیا بنا t بنا plus کا 10 t بنا ابھی پھر x لگنے رگا تھا ٹھیک ہے اور plus کیا ہے 120 بنا اور minus کا 255 بنا ٹھیک ہے is equal دیکھیں چل رہا ہے نا وہی process جو تھا وہی process چل رہا ہے سیم کوئی بھی اس میں changing نہیں آئی ہے اب ہم نے کیا کیا اس کو یہاں پر دیکھیں ہم نے t square ایسا ہی ڈال دیا 12 میں ہم 10 کو plus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 22 آ جائے گا plus کا 22 t آ گیا ہے اور plus کا کیا ہے plus minus minus کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہاں پر 255 میں سے 120 کو minus کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا 135 آ جائے گا آ گیا 135 اب پھر آپ factor کر لیں یہاں سے اب ہم factor کر سکتے ہیں 135 کے ایسے factor کریں کہ آپ کے پاس کیا آ جائے middle term آ جائے middle time ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس 27 جو ہے 22 آ جائے 22 ٹھیک ہے یہ 22 آ جائے گا آپ کے پاس middle term اب کس طریقے سے کرنا ہے اب اس کے factor کر لیں اب ہم 135 کے factor کریں گے ٹھیک ہے 135 کے 135 کے کونسے factor ہو سکتے ہیں 5 سے کر دیں 5 2's are 10 5 5's are 25 5 5's are 25 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس factor بنی ہیں اب ان factors میں سے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا plus minus کریں ہم اس پر بنے گا ہمارا اگر اس پر نہیں بنے گا تو ہم یہ کیا کرنا ہے ہمیں دوسرے factor نکالنے ہیں اس کے اگر بنتی ہے middle time تو ٹھیک ہے otherwise آپ کو دوبارہ سے اس کے factor نکالنے پڑیں گے ان کو ملا ملا کے آپ دیکھیں کیا بنے گا دیکھیں 135 کا 135 ہمارے پاس آ جائے گا اس کا دیکھتے ہیں 135 کے اور مزید کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس 2 سے جائے گا نہیں دیکھیں جب یہاں 5 ہوگا تو 5 سے ہی جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہو گیا 5 5's are 25 25 اور ساتھ میں کیا یہ ہمارے پاس 5 آ گیا 25 اور 5 20 اور یہ 5 بن رہے ایسی صورت میں نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم ایک اور طریقہ کریں گے اس کو split کرنے کا جس میں کہ ہمارے پاس middle time بھی آ جائے اور ہمارے پاس ہمارا کام بھی چل جائے کیا ہم کریں گے ہم 27 اور 5 لیں گے ہم ایسے بھی split کر سکتے ہیں دیکھیں 27 اور 5 ٹھیک ہے اگر آپ اس کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ دیکھیں گا آپ کے پاس یہ side میں ہم آپ کو کر کے بتا رہے آپ کو ان factors کو کرنے کی ضرورت نہیں گے یہ والے factor آپ نہ کریں آپ آسانی سے جو ہم نے آپ کو یہ بتایا آپ یہ کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہو رہے کتنا بن جائے گا یہ بن گیا بن گیا نا 27 اب آپ t square ایسا ہی لکھیں plus کا آپ نے 27 t ڈال دیا ہے اور ساتھ میں plus کیا آپ نے کیا کیا ساتھ میں 5 t ڈال دیا ہے 5 t ٹھیک ہے اور plus 135 table پڑھ کے آپ اس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے table پڑھ کے 135 بن رہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے جی اب آپ کے پاس کیا آئے گا اب آپ دوبارہ سے دیکھیں اس میں کیا common ہے t common ہے t آ گیا ہم آئے پاس اور plus کیا ہم آئے پاس 27 بن گیا اگر bracket ایک جیسی نہیں آئی تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہم wrong ہیں لیکن bracket ہماری ماشاءاللہ ایک جیسی آگئیں جب bracket ایک جیسی آگئیں تو ہم صحیح ہیں اس کا مطلب ہے اب آپ کیا کریں اس چھوٹی bracket کو پہلے لگ دیں plus 5 آپ نے لگ دیا اور کیا ساتھ میں آپ نے t plus 27 لگ دیا ٹھیک ہے بیٹا factors آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں back میں بھی ہم نے جو question کیا اس میں بھی آپ کو جو factor بتائیں آپ نے اسی طریقے سے factor کرنے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کا answer ہو گیا اور ہمارا second part پورا ہوا اب آپ کیا کریں اب آپ اس کی practice کریں اچھے سے آپ کو آنے چاہیے سارے سوالات اس کے بعد ہم next بھی کر دیں گے ٹھیک ہے بیٹا channel کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور اپنے friends کے ساتھ share کریں تاکہ وہ بھی اپنے exams کی اچھی تیاری کر سکیں کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو comments لیکس میں کیا لائفیس